انڈیا اور ایران کے درمیان چابہار کے اوپر دس سالہ ایگرمنٹ ہوئے ہندوستان نے ایرانی بندرگاہ چابہار کو ترقی دینے اور چلانے کے لیے ایران کے ساتھ دس سالہ معاہدے پر دستخط کیے ہیں یہ اسی طرح ہے جسنا چین سی پیک کے تحت چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت گوادر کو ڈیولپ کر رہا ہے بھارت ایرانی بندرگاہ کا انتظام دس سال تک سنبھالے گا بھارت مغربی اور وستی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارت کے فروغ کا خواہ ہے ایران نے وزٹ تو پاکستان کا کیا لیکن ٹین ایئرز ڈیل کی ہے انڈیا سے بھارت اور ایران کے بیچ سوم بار تیرہ مئی کو ہوا یہ سمجھوتا دونوں دیشوں کے رشتوں میں ایک میل کا پتھر ثابت ہونے جا رہا ہے ساتھ یہ چین اور پاکستان کو بھی قرارہ جواب ہے پاکستان جب ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کی بات کرتا ہے تو امریکہ آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے لیکن ہندوستان کو ریایتیں حاصل ہیں آپ لوگوں کو امریکہ ڈانٹتا کیوں نہیں ہے سر ہمیں تو بڑا ڈانٹتے نہیں اگر ہم ان کو بولیں ہم نے جو ہے وہ گیس پائپ لائنگ بنانی ہے ہمارے تو گلے پڑ جاتے ہیں وہ آکے اور بنا کرنا شروع کر دیتے ہیں تار سب انڈیا ڈیویلیمنٹ پر پیسہ لگا رہا ہے اور ہمارے پاس اب ڈیویلیمنٹ کے لیے پیسہ نہیں بچا کیونکہ آئی ای ایم اف کہتی ہے پیسے نہ لگاؤ تار سب اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہتا ہے تو ہم تو اگلے پائنٹ دس سالوں کے اندر ہمارا تو انفرسٹرکچر سارا ٹوٹ بھی جائے گا کشمیر کے اندر جو طاقت کا ننگا ناچ ہوا ہے اس کے اوپر تھوک رہی ہے اسے کنڈم کر رہی ہے یہ رویہ جو ہیں یہ اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اور کس طریقے سے اس کو دشن ملک دیکھے گا بھارت اس کو کیسے پروجیکٹ کرے گا وہ تو یہ تاثر دے گا جیسے پاکستان کے خلاف ازاد کشمیر کے عوام نے مغاوت کر دی انتہائی اہم معایدہ ہوا ہے بھارت اور ایران کے مابین اور پاکستان کا ظاہر ہے کہ اس میرا دعمل کیا ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے اور ہم اور آپ جو ہیں سیاسی ویڈیوز دیکھتے رہیں سیاست پر بات کرتے رہیں اور اس کی اوپر امریکہ کو پریشانی ہے اور انڈیا اور ایران کی چاہ بہار پورٹ کی دس سالہ ڈیل میں کیا کیا ہوگا اور کیا پاکستان کو بائی پاس کیا گیا دیکھئے ابھی تو ایران کے پریزیڈنٹ رئیسی وزٹ کر کے گئے ہیں پاکستان کا تو ابھی کچھ دن کے اندر ہی اب یہ خبر آ رہی ہے کہ انڈیا اور ایران نے دس سالہ ڈیل کر لی ہے اور اس دس سالہ ڈیل میں اب ایران کی چاہ بہار پورٹ کا تمام کنٹرول انڈیا کے پاس چلا گیا ہے اب چاہ بہار پورٹ کا کنٹرول کمپلیٹلی مکمل طور پر انڈیا کے پاس ہے ایسا نہیں ہے کہ چاہ بہار پورٹ پر انڈیا نے پہلی بار کنٹرول حاصل کیا ہو نہیں اس سے پہلے بھی انڈیا کا کنٹرول چاہ بہار پورٹ پر رہا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ انڈیا نے یہ پہلی پورٹ حاصل کی ہو کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کئی لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے بلکہ کافی بڑے بڑے ایسے لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت کچھ معلوم ہے جیسے کہ میں نے جب یہ دیکھا ٹوٹر پر آدل راجہ نے یہ پوسٹ کیا تھا کہ جو انڈیا ہے اس نے ایران کی پہلی انڈیا نے پہلی پورٹ جو ہے وہ حاصل کر لیے اور چاہ بہار پورٹ پر اب اس کا ہو گیا میں نے لکھا کہ یہ پہلی پورٹ نہیں انڈیا تو کئی ایک پورٹ اب تک حاصل کر چکا ہے دنیا میں اور اس کے پر ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو جس میں ہائفہ پورٹ بھی ہے اسرائیل کے جس میں اومان کی پورٹ بھی ہے جس میں میامار کی ستوے پورٹ بھی ہے اور چاہ بہار پورٹ بھی ہے تو چاہ بہار پورٹ پہلے بھی انڈیا کے پاس رہی لیکن فرق یہ ہے کہ انڈیا کے پاس پہلے 10 years کے لیے نہیں تھی وہ سال سال کا agreement ہوا کرتا تھا اب سال کا جو agreement ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ next year آپ یہاں پر یہی والے operations کر رہے ہوں گے یا نہیں کر رہے ہوں گے کیونکہ next year کیا ہوتا ہے آپ کو دوبارہ سے deal کرنی پڑے گی دوبارہ سے جو ہے وہ signature کرنے پڑے گے sign کرنے پڑے گا agreement تو کرنا چاہیں گے نہیں کرنا چاہیں گے کیا ہوگا تو اس پہ میں دیکھ رہی تھی کہ ڈاکٹر جیشن کرنے اس حوالے سے جو گفتو کو فرمائی ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا آپ جب ان کا ایک دو سنٹینس سن لیں کہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے کہ اب کیوں فرق ہے اور پہلے بھی ان کے پاس تھی لیکن آخر کیا ان کو کیوں دس سال کا معایدہ کرنا پڑا not grown because actually we didn't you know if you don't have a long term agreement it's very difficult to invest in a in a port so the very clear expectation is that the uh the chabahar port at least that part of the chabahar port that we are involved in that will definitely see more investments تو اب انہوں نے یہ جو بات کہی اصل میں یہی ہے کہ اس کے اوپر کام کرنا اور اس کو expand کرنا اس کو develop کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو ہر سال نئے سیرے سے جو ہے وہ ڈیل کرنی پر agreement کرنا تو انہوں نے کہا بھائی دس سال کے لیے یہ قصہ ہی مکاو قصہ مکاو تسیر لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لگائیاں کدے نال تے ودائیاں کدے نال یعنی کہ یہ آن کے پریزیدنٹ ابھی تو پاکستان پہنچے تھے اور اس کے بعد وہ انہوں نے واپس جاتے ہی جو ڈیل ہے وہ انڈیا سے کر لی تو پاکستان کو بائی پاس کیا گیا پاکستان کو بائی پاس کر کے یہ کیا ہے دیکھئے بائی پاس تو کرنے کی چھوڑی دیجئے اس کی وجہ ہی ہے کہ کوئی پوچھے گا ہی کیوں تو جس وقت یہ بات کی گئی اچھا اب ایران کے پریزیدنٹ ریسی جو ہے جب وزٹ کر رہے تھے تو ہوا کیا ہوا یہ کہ اسی وقت امریکہ کی طرف سے کیا دیا گیا جب انہوں نے سوال کیا گیا بھی کاروبار کرے گا جو بھی بزنس کرے گا ایران کے ساتھ تو اب کیا ہوا انڈیا نے تو ایران کے ساتھ کر لیا ایگریمنٹ دس سال کا چاہ بہار کا پورٹ کا یہ ایگریمنٹ ہے تو اس کی انتر خبر یہ آ رہی ہے کہ اسی طریقے سے سوال کیا گیا ہے پریس بریفنگ کے دوران امریکہ میں اور ویدانت جو ان کے سپوکس پرسن ہے ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ جو ہے سلسلہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سینکشنز کا خطرہ ہے اور جو بھی ان کے ساتھ کاروبار کرے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر یہ تلوار جو ہزائرے کے لئے ٹکتی رہے گی کہ سینکشنز لگ سکتی ہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈیا پر سینکشنز لگیں گے ایران کے ساتھ کاروبار کرنے پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا انڈیا نے جب تیل لیا ہے رشیہ سے جس وقت یوکرین اور رشیہ وار سٹارٹ ہوئی ہے اور امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ تھا اور پوری دنیا کو کہا گیا تھا کہ رشیہ سے کوئی تیل نہیں لے گا رشیہ کے ساتھ اب اپنے تعلقات ختم کیجئے کیا آپ نے دیکھا کہ اس وقت انڈیا نے ان سے تیل لینا چھوڑ دیا ایسا نہیں ہوا انڈیا نے بھرپور طریقے سے دبا دب دبا کے تیل لیا ہے رشیہ سے جس طریقے سے وہ چاہتے تھے انہوں نے رشیہ کے ساتھ اس دوران بھی کاروبار کیا ہے کسی نے کچھ کہا کوئی کچھ نہیں کہا کس کے اوپر سینکشن لگی کیا انڈیا کے اوپر سینکشن لگائی گئی نہیں لگی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو بزنسز دے رہے ہوتے ہیں جب آپ کی فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے جب آپ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے جب آپ نے کسی کے کہنے پر جنگیں نہیں لڑی ہوتی جب آپ نے کسی کے کہنے پر جہاد نہیں کیے ہوتے جب آپ نے کسی کے ساتھ مل کر دوسرے ملکوں کے خلاف جہاد نہیں کیا ہوتا جب آپ نے دوسرے ملکوں کو کسی کے کہنے پر نہیں توڑا ہوتا جب آپ نے بھرپور طریقے سے ایڈ نہیں لی ہوتی اور جب آپ نے ایڈ لے لے کر اس کو اپنے فائدے کے لیے اور پرسنل ویلت کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سویس اکاؤنٹ سے لے کر اور وہ بڑھ جاتے ہیں اور ایٹ دینے والوں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے تو پھر آپ دوسروں کے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں رہ سکتے آپ اپنے گھٹنوں پر ہوتے ہیں اور یہی سیچویشن ہے پاکستان کی آپ لوگ چاہ بار پورٹ بنا رہے ہیں ایران اس میں ظاہر ہے کہ شامل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دس سال کے لیے کنٹرول بھارت کو دے دیا گیا ہے آپ لوگوں کو امریکہ ڈانٹتا کیوں نہیں ہے سر ہمیں تو بڑا ڈانٹتے ہیں نہیں اگر ہم ان کو بولیں کہ ہم نے جو ہے وہ گیس پائپ لائن بنانی ہے ہمارے تو گلے پڑ جاتے ہیں وہ آکے اور بنا کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ ایسا کون سا منتر پڑتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا دیکھئے بات نا یہاں پہ کوئی عمل کرنے کی یا منتر پڑنے کی یا کوئی حون کرنے کی نہیں ہے it is pure and simple that india ایک زیادہ powerful زیادہ important اور ایک زیادہ طاقتور دیش ہے بھارت کی جو global positioning ہے چاہے وہ defense میں ہو finance میں ہو diplomacy میں ہو یا r&d میں technology میں ہو آپ کو بحیثیت پاکستانی اس بات کی حیرت ہوگی کہ بھارت نے اگلے سال سے weapons import کے اوپر جو ہے وہ restriction ہے ہم restriction سے مراد یہ ہے کہ voluntarily we are now self-sufficient خود مختار یا آتما نربھر کہہ لیجئے بھارت اب آتما نربھر ہو چکا ہے اور وہ سب جو دین ہے وہ ایک آدمی کی سوچ میں جس نے اس دیش کو اس ملک کو اس ملک کے بھوشی کو یا اردو میں کہہ لے تو مستقبل کو بدل دیا ہے اور جو ایک basic difference جو آپ نے پوچھا آپ ایسا کونسا منتر پڑھتے ہیں آپ ایسا کونسا عمل کرتے ہیں تو اس منتر کا نام ہے نریندر موڈی اور اس کو شورٹ میں لوگ نموں بول دیتے ہیں اس منتر کا نام ہے نریندر موڈی جس نے بھارت کی تقدیر کو بھارت کے بھوشیو کو مستقبل کو آج سے دس سال پہلے بہاں ایسے تھے ہندوستانی ایک بھارتی کے ناتے جہاں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ انڈیا is hopeless اور یہ انڈیا یہاں پہ ایسے ہی ہوگا یہ انڈیا یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا یار یہ لوگ نہیں سودھ رہیں گے یہ تبدیلی نہیں آ سکتی یا عام ایک vocabulary کا حصہ بن گیا تھا یار یہ کونسا کوئی مسئلہ ہے کشمیر ہے جس کا حل نہیں ہوگا تو یہ وہ شخص ہے جس نے نہ صرف دیش کی عبارت بدلی دیش کا بھوشش بدلہ global positioning change کی ہے انڈیا کی آج ایک independent foreign policy ہے ایک independent ہماری diplomatic approach ہے جس میں ہم balance کرتے ہیں رشیا اور US کے بیچ میں جس میں ہم international relations کو چاہے وہ جبان کے ساتھ ہوں چاہے وہ یوروپ کے ساتھ ہوں چاہے فرانس کے ساتھ ہوں دوستو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا یہ شکایت کرتا نظر آ رہا ہے کہ بھارت کو امریکہ نے کھلی شوٹ دے رکھی ہے بھارت کسی دیش کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتا ہے بھارت نے رشیا سے بھی کھل کر تیل گریدا بھارت رشیا سے ہتھیار بھی کھل کر کریدا ہے بھارت ایران سے بھی کھل کر تیل بھی لے رہا ہے بھارت ایران کے ساتھ بھی اچھی خاصی ٹریڈ کر رہا ہے اور اب تو بھارت اور ایران کی چابہار کے اوپر دس سال کے لیے ایک ڈیل ہو گئی ہے دس سال کے لیے چابہار پورٹ بھارت کو مل چکا ہے اور یہ بھارت کی ایک بہت بڑی کوٹ نتک جیت ہے ایک طرح سے اب بھارت چابہار کے اوپر کھلے دل سے انویسمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ بھارت کو پتا ہے کہ دس سال کے لیے یہ پورٹ ہمارے پاس ہی ہے دس سال کے لیے یہاں سے ہمیں ہی منافع آنے والا ہے اور دس سال کے لیے یہاں سے جو بھی ٹریڈ ہوگی جو بھی دیش اس پورٹ کے ذریعے ٹریڈ کرنا چاہے گا وہاں سے ملنے والا منافع بھارت کو ہی آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت کی یہاں پر جیو سٹریٹیجیکلی بھی بہت بڑی جیت ہے چائنہ اور پاکستان کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کے پاس چاہ بہار پورٹ رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت اور افغانستان کے بیچ میں جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی چاہ بہار پورٹ ہی کام آتا ہے پہلے سمعے میں اگر بھارت کو افغانستان کو چیز بیجنی ہوتی تھی اگر بھارت کو افغانستان کے ساتھ کوئی کسی طرح کی ٹریڈ کرنی ہوتی تھی تو پاکستان اس میں سے اپنا بہت سارا حصہ کارتا تھا بھارت جو بھی اچھی چیزیں افغانستان بھیجتا تھا پاکستان ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور گلی سڑی چیزیں افغانستان بھیج دیتا تھا لیکن بھارت نے اگر پاکستان کو اس سین سے مائنس کرنا ہے تو بھارت کے لیے چابہر پورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگا رکھے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو بھی ٹریڈ کرے گا جو بھی دیش ایران کے ساتھ اچھے زمد رکھنے چاہے گا اس کے اوپر بھی امریکہ کے سینکشنز لاغو ہو جائیں گے لیکن بھارت کے اوپر یہ سینکشنز لاغو نہیں ہوتے کیونکہ بھارت امریکہ کے نیچے لگ کے نہیں رہتا بھارت امریکہ کے آرڈر سے نہیں چلتا بھارت کو امریکہ کے سینکشنز کی امریکہ کے آرڈرز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ بھارت ایک خودمکتار ملک ہے بھارت اپنے آپ میں ہی ایک ابرتی ہوئی مہا شکتی ہے اسی کے قارن بھارت کا پاکستان کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا پاکستان کے لوگ اگر اس طرح کی کوئی شکایت کرتے ہیں کہ بھارت کے اوپر سینکشنز کیوں نہیں لگتے اور ہمارے اوپر امریکہ نے بہت ساری پبندیاں لگا رکھی ہیں تو پاکستان کے لوگ تھوڑا گہرائی میں جا کر سوچیں کہ بھارت کی دنیا میں کیا پہچان ہے اور پاکستان کی دنیا میں کیا پہچان ہے اس کے بعد بھارت کا اور پاکستان کا کمپیریزن کریں پاکستان تو کبھی کبھی اس طرح بھیہیو کرتا ہے جیسے پاکستان امریکہ کی کوئی کولو نہیں ہو پاکستان کو اگر امریکہ سے ڈالرز چاہیے تو پاکستان کو امریکہ کے سینکشنز سے بھی ڈرنا پڑے گا اور پاکستان کو امریکہ کے نیچے لگ کے بھی رہنا پڑے گا باقی دوستو آپ کا اس کے اوپر کیا پیچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمیٹ سیکشن میں دیجئے